اس ویڈیو میں ہم مائکرو سوفٹ ایکسل میں کچھ سیریز انٹر کرنا سیکھیں گے جیسے نمبر کی سیریز ہوئی ڈیز کی سیریز ہوئی ڈیٹس کی سیریز ہوئی منس کی سیریز ہوئی تو آئیے دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے ہیں اگر ہمیں کوئی نمبر کی سیریز انٹر کرنی ہے جیسے ہم چاہتے ہیں کہ ہم نمبر ڈالیں اور بہت جیسے ہمیں سو تک نمبر لکھنے ہیں تو ہم اب ایک ایک کر کے اگر ہم سو تک ہر رو میں ہر کالوم میں ہر سیل میں ڈالیں گے نمبر تو یہ بہت زیادہ ٹائم کنزیومنگ ہو جاتا ہے تو اس کے لئے جو ہم شورٹ کٹ یوز کرتے ہیں آئیے اس کے بارے بھی جانتے ہیں سب سے پہلے ہم کسی بھی سیل میں سیل کو سیلٹ کرتے ہیں اب اس میں مان لی جو ہم نے ایک لکھا اور پھر اس کے بعد ہم دو لکھتے ہیں اب ہمیں یہ ایک اور دو لکھنا اس لئے ضروری ہے کیونکہ ہمیں بتانا پڑتا ہے کہ ہمیں دو نمبر کی بیچ میں کتنا ڈیفرنس چاہیے جیسے یہاں ایک اور دو کے بیچ میں ایک کا ڈیفرنس ہے تو اسی ڈیفرنس ہے باقی کے سارے نمبر اس میں ہمیں دکھائی دیں گے چلے آئیے کر کے دیکھتے ہیں اب جیسے ہم ان دونوں نمبر کو سیلٹ کر لیتے ہیں ایک ساتھ تو دیکھئے یہ ایک باکس ہے اس کے سب سے یہاں کورنر میں ایک ہمیں چھوٹا سا ڈاٹ سا دکھائی دیتا ہے اس کو ہم اس پہ کلک کر کے سیلٹ کر دیتے ہیں اور اب اسے ڈریک کر دیتے ہیں تو جہاں تک بھی ہم کو نمبر لے کے جانے ہیں مالی جی ہم اس کو دس تک لے کے جاتے ہیں تو یہ دیکھئے یہ دس تک نمبر نے آپ آگئے ہیں تو اس طرح سے ہم ایک نمبر کی سیریز یہاں پہ ڈال سکتے ہیں اب مالی جی ہمیں کچھ ڈیفرنس میں چاہیے نمبر جیسے پانچ دس پندرہ اس طرح کے ڈیفرنس میں چاہیے تو سب سے پہلے ہم پانچ ڈالتے ہیں ہم دوسری پہلے ہم دوسرے کولم میں جاگے سے دیکھتے ہیں یہ دیکھئے ہم نے دوسرے کولم پہ گئے اب ایک سیلے یہ اس سیل میں ہم نے پانچ ڈالا ہو اب اس کے بعد ہم دس ڈالیں گے اب وہی پروسیجر اپنائیں گے دونوں کو سیلیٹ کریں گے پھر اس پہ ہم کک کریں گے اس کورنر پہ اور اسے ڈریک کر دیں گے تو یہ دیکھئے اب ٹریک کرنے کے بعد پانچ ڈس پندرہ اس طرح سے ڈیفرنس میں نمبر ہمارے آ چکے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں یہ ڈیس کی سیریز کی سینٹر کی جاتی ہے تو سمپل ہم اگلے کولم میں دیکھتے ہیں یہ دیکھئے ایک سیل ہم نے سنڈے لکھا سنڈے لکھنے کے بعد یہ جو باکس ہے جو سیل ہے اس میں ہم وہی کورنر کو سیلٹ کرتے ہیں اس پہ کلک کرتے ہیں اور اس کو ڈریک کرتے ہیں تو دیکھئے جیسے جیسے ہم اسے نیچے لے کے جاتے ہیں ویسے ویسے اس میں اپنے آپ ڈیز آتے جاتے ہیں منڈے ٹیوز ڈے اور جب ہم سیٹرڈے پہ پہنچتے ہیں اگر ہم اس کے بھی آگے جاننا ہے تو یہ پھر سے ڈیز اسی سیکونس پر ڈالنے شروع کر دیتا ہے سنڈے منڈے اس طرح سے آتے جاتے ہیں تو آپ کو جہاں تک بھی چاہیے آپ وہاں تک ڈیز لے سکتے ہیں تو یہ تو بات ہوئی اس تو ڈیز کی اب ہم چاہتے ہیں کہ اسی فرم میں باقی کی ڈیز بھی آئیں تو ہم اسے سن لکھتے ہیں اور یہاں اسے پھر سے ڈریک کرتے ہیں تو یہ دیکھئے یہ دیکھئے سن، ایم او این، ٹی او ای اس طرح سے پورا سیٹرڈے تک آ گیا ہے اس طرح سے آپ اسے شورٹ فارم میں بھی لکھ سکتے ہیں اب ہم منت کی سیریز دیکھتے ہیں ہم پھر اگلی کولم میں گئے اور یہاں ہم جنوری ٹائپ کرتے ہیں تو یہ جنوری ٹائپ کرنے کے بعد اب اسے پھر سے ہم ڈریک کریں گے اسی طرح دیکھئے جنوری کے بعد فیبلوری، مارچ، اپریل یہ سب آ گیا ہے یہ ہم اسے دسمبر تک لے کے جائیں گے اب کو آگے جانا ہے تو آپ وہی پروسیزر اپنا سکتے ہیں پھر سے اور آگے بھی جا سکتے ہیں پھر سے جنوری، فروری اس طرح سے آ جائے گا اب مالیجم اسے بھی شورٹ فارم میں لکھنا چاہتے ہیں تو ہم وہی کریں گے یہاں پہ جین لکھتے ہیں جے اے این اور اسے ڈریک کر دیتے ہیں تو دیکھئے یہ بھی شورٹ فارم میں آ چکے ہیں سارے منتھ اب بات آتی ہے ڈیٹ کی تو ہم ایک کولم میں جاتے ہیں اور یہاں پہ ہم ڈیٹ لکھتے ہیں تو ڈیٹ لکھنے کے لئے ہم پہلے منتھ لکھتے ہیں جیسے ہمیں ڈالنا ہے دس ڈیسمبر تو پہلے ہم ٹویلو لکھیں گے پھر اس کے بعد اس طرح سے ہم ڈیٹ لکھیں گے دس لکھیں گے اور یہ دیکھئے یہ ہماری ڈیٹ یہاں پہ ہو گئی ہے اب 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 اس طرح سے ہم ڈیٹ تو ہم نے ڈال دی ہے اب اسے ہم ڈریک کریں گے تو یہ دیکھیں اپنے آپ ڈیٹس آ جاتی ہیں آگے کے سیکنس میں جیسے دس کے بعد گیارہ بارہ اس کے بعد منتھ چینج ہو جاتا ہے تو دیکھیں ہم نے یہاں جو منتھ لکھا ہے یہاں پہ اپنے آپ شوٹ میں یہاں پہ دس ڈیسمبر دس ڈیسی آ چکا تھا اور یہاں اوپر ہم فارمولا باہر میں دیکھیں گے تو دیکھیں ہاں پہ ہمیں ڈیئر بھی دیکھتا ہے اور یہ ڈیئر جو کرنٹ ڈیئر رہتا ہے وہ ہمیں دکھائی دے گا اگر آپ ڈیئر کو بدلنا چاہتے ہیں تو کچھ نہیں ہم سیمپل یہاں پہ اس ڈیئر کو بدل دیں گے پورا ٹائپ کر دیں گے ڈیئر کے ساتھ تو یہاں پہ ڈیئر بھی دیکھنے لے گا لیکن اب یہ ہمیں اپنے کولم میں نہیں دیکھے گا ہمیں فارمولا باہر میں دیکھیں گا کیونکہ اس کے لئے ابھی ہمیں کچھ آپریشن پرفارم کرنا پڑے گا کہ آپ کو پورا ڈیئر کے ساتھ دیکھیں اس کے لئے ہم اس کولم کو سلٹ کریں گے اور اوپر یہ دیکھیں یہاں پہ ڈیئٹ لکھا ہوا ہے نمبر باکس میں اس ڈیئٹ میں جائیں گے اور یہ دیکھیں ڈیئٹس کے بہت سارے کولم بہت سارے ہمیں فارمیٹس دیکھ رہا ہیں تو تو اب اس میں سے ہم ایک فارمیٹ چیز کریں گے جو ہمیں چاہیے یہ والا اور اس پہ کلک کر دیں گے تو یہ دیکھیں اب سارے ڈیئٹس ہمیں ڈیئر کے ساتھ دکھائی دے رہی ہیں اس طرح سے ہم اس میں چینجز کر سکتے ہیں اب اب ایک اور چیز دیکھتے ہیں جیسے ہم اب اس سے ہٹا دیتے ہیں ان سب ڈیئٹس کو اور ہم نے کوئی نمبر لکھا یہاں پہ اس کولم میں یہ دیکھئے ہم نے کچھ نمبر ڈالی لیکن جیسے ہم نے الگ لکھنے کے بعد کسی دوسرے سال میں جائیں گے تو دیکھیں یہ کچھ الگ فارمیٹ میں آ رہے ہیں یہ ابھی بھی ڈیئٹ کے فارمیٹ میں ہی آ رہے ہیں کیونکہ اس کولم پہ ہم نے ڈیئٹ سیلکٹی ہوئی تھی تو اس کے لئے ہمیں اس سے بدلنا پڑے گا ہم یہ کولم سیلٹ کریں گے اور اوپر یہ جو نمبر لکھا ہوا یہاں پہ یہاں پہ کلک کریں گے تو دیکھیں ہمارا سامنے ایک باکس اوپن ہوتا ہے ہم اس باکس میں کیٹگریز میں جنرل کو سیلٹ کریں گے ابھی ہمارا ڈیئٹ فارمیٹ سے لگتا ہے تو ہم جنرل کو سیلٹ کیا ہم نے تو یہ دیکھئے پھر سے یہ نمبر کے روپ میں ہمیں دکھائی دینے لگا ہے تو دوستوں آج ہم نے سیکھا کس طرح سے ہم نمبر کی سیریز ڈیز منٹس اور ڈیٹس کی سیریز ڈال سکتے ہیں ایم ایکس ایکسل میں اگلے ویڈیوز میں ہم اور چیزیں جانیں گے تب تک کے لئے گوڈ بائی ٹیک کیا